جیہاں نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کی ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس ویڈیو میں جیہاں آپ جانیں گے اپنے سہر اپنے گاؤں اپنے قصبے کی موسم کی تازہ ریپورٹ جیہاں اگر آپ ہریانہ کے کسی ویزلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیرا سا لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر ضرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو پلیز ٹی آر نیوز کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ آنے والی سب ہی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے میں جیہاں موقع دار نے ہریانہ میں گرمی کی دستک ادھکتم تاپمان ستائی دسمیلو پانچ ڈگری پہنچا جیہاں ہریانہ میں لگاتار موسم پرورتن جاری ہے موسم میں بدلاؤں کے ساتھ ہی گرمی نے دستک دے دی ہے سوم بار کی صبح آسمان صاف اور ہوا کی گتی کم ہونے سے ادھکتم تاپمان ستائی دسمیلو پانچ ڈگری سیلسیز اور نیونتن تاپمان چار ڈگری سیلسیز تک پہنچ گیا پچھلے تین دنوں سے موسم میں پوری ترے گرم کی استیتی بنی ہوئی ہے موسم بیباہ کے انسار سترہ فروری تک موسم پوری ترے سوس اور تیج دھوپ نکلنے سے دن کا تاپمان بڑھنے کی سمبھا ہونا ہے اس دوران بیچ بیچ میں ہلکی ہوا چلے گی پچھلے تین دنوں کے دوران واتاون میں نمی بھی گھائب ہونے لگی ہے سوم بار کو صبح ہلکی تھنڈک کے بیچ جلد ہی دھوپ نکلنے سے تپیس بلتی گئی وہیں زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا موسم کی ایستیتی رہی تو آگامی ایک سبتہ میں اگہتی سرسوں کی کٹائی آرم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کھیتوں میں کھڑی سرسوں پکاؤں پر ہے گہوں میں بھی بالیاں اچھی استیتی میں ہیں کسی فیشے سکھ ڈاکٹر دیپیس دیپک یادو کے انسار صبح کا تابان سات آٹھ ڈگری سیلسیس کے بیچ رہتا ہے تو دھوپ کی تپیس فصلوں کو پکانے میں مددگار ثابت ہوگی وہیں باول چھتری انساندان کے اندر کے چھتری اندرسک ڈاکٹر دھنویر یادو نے بتایا ہے کہ 18 اور 19 فروری کو وانسک بادل چھانے کی سامحونا ہے ہوا کے رکھ پر استیتی نیر بھر رہے گی پچھلے دو دن دو ماہ کے دوران سومبار کو اس موسم کا سروادیک تابان رہا ہے سرٹائی 25 دیگری سیلسیس حالانکہ 8 فروری کو بھی ادھکترم تابان 26 دیگری سیلسیس درج کیا گیا تھا اس کے بعد تابان میں گرابہ ڈانا شروع ہوا تھا نیونترم تابان میں کمی رہنے سے دن میں دھوپ نکلنے والی سوہامی لگتی تھی اب دن میں جہادہ دیر بٹنا مسکر ہو رہا ہے جیہاں یہ تھی ہریانا جڑی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے آپ سب ہی کو اگلے ویڈیو میں تب تک ٹی آر نیوچ ساتھ بنے رہیے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹ ایسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملیں